ناظرین میں اس وقت بات کروں گا اسلام علیکم آٹھ بجے کے بعد میری دکان کھولی تھی آٹھ بجے وہ آئے ہیں تین بندے آئے ہیں موٹ سیگل پہ انہوں نے آگے پہلے تصویریں لیئے اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ دکان بند کروں تالے لگانے اور یہ دکان آپ کی سیل کرنی ہے سیل کر کے وہ چلے گئے ہیں تالوں کو ٹیپ لگا دی سیل کر کے وہ چلے گئے ہیں میں نے ان سے پوچھا ہے کہ کہ آپ سے کام پہ رابطہ کرنا ہے تین دکانے مارے ایک ساتھ والی سیل کیا ہے یہ تھوڑی سی آگے ہے وہ کہتے ہیں یہ کینٹ کچھئر یہ بیان ہے آپ نے یہاں پہ میں صبح گیا ہوں انہوں نے کہا جی سٹام بنو ہو پہلے سٹام باری سے لیا میں نے اس کو پاس کروایا ہے پاس کروانے کے بعد میں ان کے پاس آیا ہوں انہوں نے سٹام کیا نام تھا بندے کا کوئی نام بتا تھا حامر نام کا بندہ اس کے جو دو نیچے کام کرنے والے وہ کہہ رہے تھے کہ اسسٹر کمیشنر ہے اسسٹر کمیشنر اے سی کو کہتے ہیں جو عزیز بٹی زون کا تمام مالک ہوتا ہے وہ سمجھے ٹون کا میٹروپورٹنگ کار پہ چلتا ہوں ہمیں تو پھر پتہ نہیں ہے ہم تو فرس ٹائم دیکھا تھا انہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اسسٹر کمیشنر ہے ان کے آرڈر ہیں کہ دکان سیل کرنی ہے آپ کی وہ کر کے چلے گئے ہیں صبح ہم گئے ہیں انہوں سٹام وغیرہ بنو آیا ہے وہ تین ہزار پیار انہوں نے مانگا ہم سے تین ہزار پیار مانگا انہوں نے کہا اس سے کم نہیں ہونا کم کرو مارے بندے ہم اس طرح فورڈ نہیں کر سکتے وہ کہتے ہیں یہ پرچاس سے رکھ دیا وہ کہتے ہیں کہ آپ مناوے والی سیڈ پہ جائیں ڈی سی آفیس وہیں سے کروائیں کہا مناوہ میں کون سا ڈی سی آفیس ہے پتہ نہیں انہوں نے یہ کہا آپ سے پیسے کتنے لیا انہوں نے پھر میں نے دو ہزار پیار دیکھا ہے کوئی رسید ملی ہے گورنمنٹ کی نہیں کچھ بھی نہیں جب وہ سیل کر کے گئے ہیں جب بھی کوئی رسید نہیں تھی اور جب میں یہ دے کے آیا ہوں جرمانہ پی کر کے آیا ہوں اس کے بعد میں بھی کوئی رسید نہیں مجھے ملی یہ میٹرو پورٹنگ کارپیشن لاہور عزیز بٹی زون اسسسٹنٹ کمیشنر کے نام سے بثہ خوری میں مصروف عامر جو انفورسمنٹ سپیکٹر ہے انہوں نے پورے علاقے میں خوف و ریاض پیدا کیا ہوا ہے اور ایس او پی کی مد میں ان سے بثہ لے رہے ہیں اس انسان اس کا نام سلیمان ہے اور اس نے دو ہزار پی دیا ہے دو ہزار پی لینے کے بعد پنجاب میٹرو پورٹنگ کارپیشن میں کوئی فیز جمع نہیں کی گئی نہ اس کو کوئی رسید دی گئی ہے جی